جی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آج آپ لوگوں کے لئے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے شوز کا تو یہ سیریل وائز ہوگا جیسے کہ آپ پچھلا شو میرا ڈیٹا کولیکشن دیکھتے رہے اور آپ لوگوں نے بہت پذیر آئی کی تو یہ نتنے موضوعات پر میں لکھ رہی ہیں جن کے بارے میں پہلے نہیں لکھا گیا اور یہ کوپی ایبل بھی نہیں ہے اور ریپیٹیبل بھی نہیں ہے سب میری اپنی تخلیق ہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ ینگ لڑکے لڑکیاں اور جن سے بزنس کیے اور نہیں چلے تو کیا آپ لوگ شغف رکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لئے یہ سیریز کروں تو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ تو آج آپ کے لئے جو سیریز میں سٹارٹ کر رہی ہیں وہ ہے بزنس کے بارے میں تو یہ ایک اوورال گائیڈ میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے جس میں سے ایک اپیسوڈ میں پیش کر رہی ہوں یہ ہے سنگل لائن بزنس جو لڑکیاں اور لڑکیاں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر بزنس سنگل لائن سے ہی سٹارٹ کیا جاتا ہے سنگل لائن کا مطلب یہ کہ ایک مسنو یا پروڈکٹ پر کام کرنا کہ آپ کے پاس کوئی ایک پروڈکٹ ہے یا آپ کے مائنڈ میں آتی تو آپ اس کے بارے میں کوئی کاروبار کو کرنا پسند کرتے ہیں اچھا اس میں آپ یہ ہے کہ سنگل لائن پروڈکٹ کے بارے میں کچھ بتاتی چلوں کہ ایک پروڈکٹ آپ نے کوئی سیلیکٹ کر لی مارکیٹ میں سے اور سوچا کہ اس پہ ہم کاروبار کریں گے تو اس پہ آپ اکیلے بھی کام کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا گروپ بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ ایک ہے تو اس میں یہ ہے سنگل فیز کاروبار کو میں کہتے ہوں کہ یہ فائدہ دے گی آپ کی پریکٹس کے لیے کہ جیسے آپ نے کوئی راپ بر کرنا ہے یا جیسے بچے ایک مثال چھوٹی سی دیتی ہیں کہ علف بے لکھ کر پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو بعد میں چاہے تھیسز لکھ لیں تو یہ سنگل فیز کاروبار کو میں کہتے ہوں کہ یہ آپ کی پریکٹس کے لیے بیس ٹائم ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ چوز کی اور اس کو اب آپ نے بیچنا ہے خریدنا ہے جو بھی کرنا تو سیکھنے کا مارجن آپ کو اس میں زیادہ مل سکتا ہے ریکارڈ کے بارے میں یہ کہوں گے کہ جب آپ سنگل فیز کاروبار کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ نہیں کما سکتے نورمل سا ایک مارجن رہے گا لیکن کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے تو ریکارڈ باریکی سے بنانا ہے کہ آپ نے کس سے کتنے پیسے لیے کتنے کی پروڈکٹ خریدی کتنے دیے کس دن کیا کیا ریکارڈ بنا اور تاریخ کے حساب سے ڈیٹا بنائی گا ریکارڈ کو بارہا چیک کیجئے کہ آپ نے کیا لکھا کیسے پیسے لیے کیسے خریدا اور کیا اس کو اگر آپ ریکارڈ کیپنگ سہی نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے نہیں یا بیچ میں تزبزب کا شکار ویسے میں کہوں گے کہ شروع میں کہنا آسان ہے ریکارڈ بنائی ہے لیکن جب میں نے سنگل فیز کاروبار بھی کیا تھا تو ریکارڈ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت خود لکھے ہوئے پہ بھی سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں یا بہت ماہر دکاندار بھی بعض وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی لکھے ہوئے فکرے کا کہ یہ کب لکھا تھا یہ پیسے کب لیے تھے کب نہیں کیونکہ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا بھول سکتے ہیں اور آپ بھی کیونکہ کاروبار ہے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے اور وہ مال جس پر آپ کام کر رہے ہیں اس کی آپ information collect کیجئے ہر طرف سے مختلف marketوں میں جائیے چھوٹی دکانوں پر جائیے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی دکانوں کو miss کر دیں یہ سوچ کر کہ یہاں پہ مال مہنگ ہے تو ہم information لے کے کیا کریں گے تو information لینے سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے آپ کو information جہاں جہاں سے ملتی ہے یا جہاں ویسی چیز ہے آپ کو بڑی دکانوں پر بھی جانا ہے کیونکہ جو آپ info بڑی دکانوں سے سیکھیں گے وہ چھوٹی کے پاس information نہیں ہوگی تو یاد رکھئے کہ اپنے جیسے لوگوں سے بھی سیکھیں اور اپنے سے تھوڑے اونچے لوگوں سے بھی اسی پروڈکٹ کے بارے میں رائے لیجئے اور کیونکہ یہ کاروبار ہے آپ نے خود اس سے روزگار کمانا ہے تو دوسروں کی رائے پر منحصر نہ رہیے آپ کو practically اپنے ساتھ خود یہ تجربہ کر کے دیکھنا ہے کہ میں کہوں گا ایسے یا میں کہوں گی میں کروں گی میں پروڈکٹ خرید کر لاؤں گی تو کیا ہوگا کچھ عرصہ آپ کو یہ information سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن دو یا تین سال میں آپ کا ذہن اس کو قبول کر لے گا کہ یہ آپ کا کاروبار ہے ہاں اس سرکل کو آپ کے ذہن میں بیٹھنے میں وقت لگ سکتا ہے تو جن لوگوں نے میں ایک اپنی طرف سے ٹپ دیتی ہوں کہ مخلف طرح کی ملازمتیں کی ہوئی ہیں وہ کاروبار کو تھوڑا سا 20% انہیں کہہ لیں کہ ہیلپ ملتی ہے وہ کاروبار کو جلدی پک کر جاتے ہیں پھر بھی ایک وقت تو لگتا ہے اور جو لوگ ڈریکٹلی کاروبار کی دنیا میں آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ ان کا باڈی لینگویج ان کی ذہنی صلاحیتیں اس طرح ایک دم نہیں کھلتی ہیں جیسے نوکری پیشہ آدمی کی مخلف دفاتر میں پھر کے لوگوں کی باتیں سن کے روئیوں کا عادی ہو کر موسم کی سختی موسم کی سختی کا بیچ میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں کاروبار ایک اپنا روح پہ اختیار کرتا ہے آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے صرف موت دل سے موسم میں کاروبار زیادہ چلا کرتے ہیں تو یہ ان چیزوں کو آپ نے کیونکہ اگر ڈیریکٹ بزنس کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے اور ملازمت نہیں کی تو آپ کو یہ زیادہ سیکھنا ہے بیس پرسنٹ آپ کو اپنی سٹرنٹھ پھر زیادہ بنانی ہے نوکری پیشہ آدمی سے کہ آپ ڈیریکٹ اس لائن کو ٹچ کر سکیں اور موسم کی سختی کو برداشت کر سکیں کیونکہ یہ ایک الارگ پیرامیٹر جسے ہم فیس کرتے ہیں سردیوں کے چار مہینے اور گرمیوں کے دو یا تین مہینے بیچ والے ایسے ہیں جس میں آپ کا کاروبار ایفیکٹ ہوتا ہے چاہے سنگل لائن ہی ہو اچھا جی اچھا وقت کی مقدار یا میاد کیا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ شروع کے دو تین یا چار پانچ سال میں آپ کاروبار کا جائزہ نہیں لے سکتے اس طرح کہ میں نے یہ کیا اور یہ ہٹ ہو گیا یا میں یہ کاروبار نہیں کر سکتی آپ کو چار یا تین سال کاروبار اپنی سمجھ نہیں آنے دے گا کیونکہ اتنا ٹائم تو ملازمت میں بھی سیٹ ہوتے ہوئے لگ جاتے یہ تو پھر کاروبار ہے کم از کم آپ کا سب سے چھوٹا سپین جو ہے کسی بھی کاروبار کے چلنے کا اور سرکل میں آنے کا میں کہوں گی کہ پانچ سال ہے تو تقریباً پانچ سال میں کچھ نہ کچھ پختگی کی طرف آپ بھی آ جاتے ہیں آپ کچھ لوگوں کے رویے سے بھی گزر جاتے ہیں تھوڑا بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر جڑ بھی جاتے ہیں اور پانچ سال سے تھوڑے سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ پانچ سال کے اوپر دو مہینے لگیں تو آپ کہیں کہ ہمارا کاروبار ہٹ نہیں ہوا جو میں یہ کہوں گی سٹوڈنٹس جلدی جلدی نتائج کاروبار میں نہ نکالیے کاروبار ایسی چیز نہیں ہے جو کہ دنوں میں اپنا روح پہ اختیار کر کے آپ کو انڈے بچے دینے لگے پروڈکٹ یا مسنو کا اب انٹرو کراتی ہیں کہ پروڈکٹ کے بارے میں یہ دیکھیں کہ جس مسنو پہ آپ نے کام کرنا اس کی تفصیلات مکمل کریں اس کے بارے میں لوگوں کے تاثرات کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے بھی چیک کریں اور بعد میں بھی چیک کریں اس کی ضرورت مارکیٹ میں چیک کریں تو کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے جیسے کچھ لوگ کپڑا وغیرہ سیل کرتے ہیں یا گارمنٹس اور کچھ پروڈکٹس میرے تجزیہ کے مطابق ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت کم لوگ خریدتے ہیں لیکن جو بہت کم یوز کی پروڈکٹس ہیں بعض وقت وہ مارجن بہت زیادہ دے دیتی ہیں تو یہ آپ نے سنکرونائزیشن بنانی ہے کہ کن مہینوں میں کیسے کام کرنا ہے کون سی پروڈکٹس کو آپ نے مین کورس جسی آپ کہتے ہیں کھانے پینے میں مطلب مین کورس کہتے ہیں کہ یہ ڈیریکٹ کھانا ہے کہ کون سی آپ نے کاروبار کمائی کے لیے رکھنے اور کون سے کوئی سلاد رائطے کے طور پر کاروبار یوز کرنے تو وہ ترتیب آپ نے بنانی ہے وہ بتانے کی بات نہیں وہ آپ ٹائم سے سیکھیں گے کیونکہ کاروبار ایسی چیز ہے جس میں آپ کو ڈیریکٹ ہاتھ پکڑ کر نہیں سکھایا جا سکتا اور کچھ بچے بچیاں جو بی بی اے کرتے ہیں ایم بی اے کرتے ہیں بکش نولیج ہے اس کو پریکٹیکل سے کمبائن نہیں کیا ہوتا پہلے تو وہ انہیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے وہاں تو یہ پڑا تھا یہاں تو ایسے نہیں ہے تو بعض وقت بکش کا اور پریکٹیکل لائف کا کاروبار میں خاص طور پر بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے تو آپ کو مارکیٹ میں اپنی پریکٹس الاغ بنانی ہے پڑھئے جتنی مرضی ڈگری لیجیے لیکن کاروبار ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ نے کیا نہیں آپ اس میں سے نہیں گزر سکتے تو بکش میں آپ پڑھئے ایم بی اے کر لیجیے جتنے مرضی آپ اس کی ڈگرییاں بڑھائیے ایم کام کر لیجیے آئی کام کر لیجیے لیکن بزنس کو یہ ہے کہ جب تک آپ کر کے اپنے اوپر تاری نہیں کرتے آپ نہیں سیکھ سکتے یہ آپ کو رسک بھی لینا ہے اس کے لیے آپ میرا رسک ٹیکنگ کا شو بھی دیکھئے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ساری سیکھنی ہے اور اپنے اوپر تاری کرنی ہے باقی یہ ہے کہ کچھ باتوں کا ادراک کرنے کے بات ہوتا ہے سب چیزیں لکھوائی نہیں جا سکتے کاروبار کا میں آپ کو آہستہ آہستہ کچھ شوز میں بتاتی جاؤں گی جو آپ پوائنٹس ڈسکس کیے یہ جنرل پوائنٹس ہیں ان کو ہم الیبوریٹ بھی کریں گے الگ الگ شوز میں اچھا باقی آگیا ہے نیٹ کا کردار تو سٹوڈنٹس انٹرنیٹ کا کردار سمجھئے کہ انٹرنیٹ سے آپ نے بزنس سیکھا اور آپ نے پڑ بھی لیا بزنس کو لیکن انٹرنیٹ پہ وہی نولیج ہے جو بکش مختلف پیرا گراف سے لی گئی اور سب کچھ لیکن انٹرنیٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے دھوپ میں روڈ پہ نکلنا ہے اور مال اپنا چل پھر کے ویجنا ہے یا جو بھی کرنا ہے آپ نے دکان پہ جانا ہے اور سختی سہنی ہے موسم کی اور گاہ کو فیس کرنا ہے اس کی اونچی نیچی اس کی جو گریلو ٹینشن اس کے ساتھ آگئے اس کو بھی بعض اوقات یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں الگ شوز بھی میں کروں گی کہ کسٹمرز کے بہیویر کے بارے میں لیکن فلحال الیبوریٹ کریں کیونکہ آج یہ شروع کیا گیا تو مختصر سمجھئے کہ یہ نیٹ پر نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیزیں یہ آپ کریں گے تو سیکھیں گے انٹرنیٹ کی معلومات پر منحصر نہ رکھئے سٹڈی ضرور کیجئے لیکن کاروبار کا سٹڈی سے 10% تعلق ہے اس کے علاوہ آپ کا 90% یہ practical کام ہے فیزیکلی تجربات کی بنیاد پر کاروبار دیلی بیس پہ سیکھنا پڑتا ہے بکش کم آتا ہے اور جو نیٹش اس کو میں نے ایک نئی لفظ استعمال کی کہ نیٹش جو انفو ہے نا اس کی بجائے practical آپ کی انفو زیادہ کام آئے گی لوگوں کے روئیے سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے روئیے آپ کو مکمل سیکھنے پڑیں گے اگر آپ انٹرو ورڈ پرسن ہیں یا خاموش خاموش رہتے ہیں سنجیدہ ہیں گھر میں بند رہتے ہیں آپ کو لوگوں سے ملنے کا شوق نہیں لوگوں میں گھلنے کا شوق نہیں ہے آپ کا مود اچھا نہیں رہتا طبیعہ ٹھیک نہیں تو پھر آپ اس چیز میں جائزہ نہیں لے سکتے کہ کاروبار کو کیسے کرنا ہے تو جتنا زیادہ آپ لوگوں میں گھلے ملیں گے گفتگو کریں گے کوئی ورڈز اپنے موں سے نکال لیں گے کچھ ان کی سنیں گے اس کے ساپ سے آپ ٹریننگ لیں گے تو پھر کاروبار کو کرنا کچھ آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ نے روئیوں کو سیکھنا ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ نے ہر آنے والے گاہک سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ ہر گاہک آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے اور اس کی بات پھینکنے کی نہیں ہوتی کیونکہ میں اپنے بارے میں کچھ پتاؤں گی ساتھی آپ کو کہ میرا فیملی بیگراؤنڈ بزنس کر نہیں ہے میری پوری فیملی میں کبھی کسی نے بزنس کیا ہی نہیں لیکن جب میں نے بزنس کیا تو میں نے کسٹمر سے ہی سارا بزنس سیکھا ہے ہر آنے والی عورت یا آدمی نے مجھے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات چیت کی ہے جس سے میں نے مطلب سکھاتا تو نہیں کیونکہ جو آنے والے ہیں وہ بزنس مین یا بزنس مومن نہیں ہیں لیکن میں نے اپنے ذہن سے اخذ کر کر کے چیزوں کو کیونکہ مجھے کاروبار کو کامیاب کرنا تھا تو میں نے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن کو پیک اپ کیا ہے اور لائن اپ کیا ہے کہ مجھے سیکھنا کیا ہے اور اسی طرح پرادکٹ کے بارے میں کہ آپ کو زیادہ ضرورت کی پرادکٹس کونسی ہیں آپ کی کم ضرورت کی پرادکٹس یہ ہے آپ نے کٹیگری خود بنانی ہے اپنے حساب سے باقی کنٹری کے حساب سے آپ ور کیجئے کہ ہمارے ملک میں کیا چلتا ہے کیا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرنیٹ سے کوریا میں بکنے والی چیزوں کا بزنس شروع کر لیں آپ امریکہ میں زیادہ بکنے والی چیزوں کا بزنس شروع کر لیں تو یہ ایک غلطیاں ہو سکتی سنگین جو ہمارے سٹوڈنٹس کو بھی آئیڈیا نہیں یا کاروبار کرنے والوں کو کہ کونسی پرادکٹ کس ملک میں زیادہ چلتی پہلے آپ کو علاقائی سطح پر جائزہ لینا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ایک مکمل شو کریں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس خطے میں رہ رہے ہیں اور کیسے ورکنگ آپ کو کرنی ہے تو پہلے اپنے کنٹری کا جائزہ لیجئے وہاں کے عوام کا میار کا جائزہ لیجئے لوگوں کی جیب کا اندازہ رکھئے اگر آپ یہاں پر لینڈ کروزر کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیسا ہوگا آپ شاید پوری زندگی میں ایک بھی نہ بیچ پائیں گے تو وہ لوگوں کی جیب کے حساب سے آپ کو کاروبار کو ترتیب دینا ہے کہ وہ چیزیں آپ بیچ بھی سکیں تو اس کے بارے میں بھی میں کبھی ڈیفائن کروں گی کہ رینج کیا ہو پروڈک کی جیسے کہ اب کنٹری تقریباً اس طرح جا رہا ہے کہ 40% کے قریب جن چیزوں کی پرائیسز ہیں ان کو زیادہ لوگ avail کر سکتے ہیں 90% تک جانے کی زیادہ تر لوگوں کی ہمت نہیں ہے اپنی پریکٹس کو اس میں بزنس میں اصل میں لفظ یہی ہے کہ پریکٹس 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 جتنا آپ کاروبار کو کریں گے اتنا کاروبار آپ کو اپنی سیکھ دے گا اسی سا آپ سے کاروبار اپنا پیسہ آپ میں ڈیلیور کرے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ کاروبار اپنا پیسہ خود آپ کے پاس لیا گا لیکن یہ پہلے دن کا کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت مطلب جوب سے آپ کو بہت زیادہ محنت درکار ہے اور وقت آپ اس طرح دیتے ہیں کہ وقت کا کوئی حساب نہ رہے تو کاروبار میں جو آپ کا پرسنل کاروبار ہے اس میں آپ کو خون جلانا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ پھر کامیابی کی منزلیں آپ کے پاس آئیں گے شکریہ